ایلکم ایوریون آج میں آپ کو نیتا جی کا چشمہ اس پارٹ کی کہانی جو ہے اس کا سار بتا رہی ہوں تو یہاں ہم کچھ مہت پون جو پات رہے ہیں اس کہانی میں ان کا پلچے آپ کو دے دیتے ہیں جس سے آپ کو کہانی کا سار بلکل سپسٹ ہو جائے گا اور ہاں یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ بات اور کہنی ہے یہاں آپ کو کسی اور چیپٹر کی کہانی کا سار یا کوئی بھی پارٹ کا سار پڑھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں جرور بتا دینا اور اس کہانی سے سمندیت کوئی بھی یہ دی آپ کے پیشن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے جہاں تک سنبھاؤ ہوگا میں ہر کوششن کا جواب دینے کی کوشش کروں گی اور کچھ بچے بکس کا نام پوچھتے ہیں تو الگ لگ بکس سے ہر چیپٹر تیار کیا جاتا ہے اس کے لئے کوئی ایک پرٹیکولر بک نہیں ہے آپ سکرین شوٹ لے کر کے اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں تو یہاں پر جو اس کہانی میں مکھہ پات رہے ہیں اس میں حالدار صاحب ہے حالدار صاحب ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں جو سیمنٹ کی فیکٹری گاؤں میں ہے اور یہ بھاوک ہیں سہر دے ویکتی بھی ہیں مانوالا ہے یہاں پر جس کی چورائے پر دکان ہے ایک کیپٹر نام کا ویکتی ہے بوڑھا ویکتی ہے جو چشمیں بیچتا تھا اور یہاں پر ماسٹر موتیلال ہے جو ہائی سکول میں ڈرائنگ کے ماسٹر ہیں کہانی کا سار شروع کرتے ہیں حالدار صاحب ہر پندروے دن جاتا تھا کبھی سوچالے بنوانے کا کام کرتی تو کبھی کبھی سمیلن کروا دیا کرتی تھی ایک بار نگر پالکہ کے ایک اتصاہی ادھیکاری نے مکھے باجار کی چوراہے پر سبحاز چندربوس کی سنگ مرمار کی پرتیمہ لگوائی چوراہ یعنی جو سرکل ہوتا ہے سیٹی کا مین سرکل جو ہوتا ہے وہاں پر چونکہ بجٹ زیادہ نہیں تھا اس لئے مورتی بنانے کا کام ماسٹر جی کو دیا گیا تھا مورتی سندر بنی تھی لیکن اس میں ایک کمی رہ گئی تھی کہ نیتا جی کی آنکھوں پر پتھر کا چشمہ نہیں بن پایا اور سچ مجھ کا چشمہ نیتا جی کو پہنا دیا گیا جب حالدار صاحب آئے تو انہوں نے سوچا کہ آئیڈیا تو اچھا ہے وہ مورتی تو پتھر کی تھی اور چشمہ اصلی تھا دوسری بار جب وہ آئے تو مورتی کا تار کا فریم کا گول چشمہ انہیں لگا ہوا دکھائی دیا تیسری بار جب وہ آئے تو چشمہ نیا تھا اس بار پانوالے سے انہوں نے پوچھا کہ یہ چشمہ ہر دم بدل کیسے جاتا ہے پانوالے نے بتایا کہ یہ کام کیپٹن چشمے والے کا ہے حالدار صاحب سمجھ گئے کہ اسے بینہ چشمے کی مورتی اچھی نہیں لگتی ہوگی تو انہوں نے فریم لگا دیا ہوگا جیسے ہی کوئی فریم مانگ لیتا کسٹمر تو وہ مورتی سے اتار کر کے گراہک کو دے دیتے اور نیا فریم لگا دیتے کیونکہ مورتی بنانے والا ماسٹر چشمہ بنانا بھول گیا تھا یا چشمہ بنان نہیں پایا تھا حالدار صاحب نے پانوالے سے جاننا چاہا کہ کیپٹن چشمے والا نیتا جی کا ساتھی ہے یا آجاد ہند فوج کا کوئی بھودپورو سپاہی ہے شاید اسی کارن ان کی بینہ چشمے والے مورتی وہے دیکھ نہیں پا تھا پانوالے نے بتایا کہ یہ لنگڑا کیپٹن گھوم گھوم کر چشمے بیچتا ہے تب حالدار بابو کے من میں دیش بھکت کیپٹن چشمے والے کے لیے آدھر کا بھاو امڑ پڑا حالدار صاحب کو ایک دیش بھکت کا مجاک بنتے دیکھنا اچھا نہیں لگا کیپٹن کو دیکھ کر انہیں آشچرے ہوا کیونکہ وہے ایک بھوڑھا مریل لنگڑا سا آدمی تھا مریل یعنی بلکل پتلا سا مریل سا دبلہ سا جس کے سر پر گاندھی ٹوپی اور چشمہ تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سندوقچی اور دوسرے میں ایک بار میں ٹنگے ڈھیروں چشمے تھے وہے اس کا واسطوک نام جاننا چاہتے تھے پرنتو پان والے نے اس سے زیادہ بتانے سے منہ کر دیا تھا دو سال کے بھی تر حالدار صاحب نے نیتا جی کی مورتی پر کئی بار چشمے لگتے ہوئے دیکھے ایک بار جب حالدار صاحب کسبے سے گجر رہے تھے تو مورتی پر کوئی چشمہ نہیں دکھائی دیا پوچھنے پر پتا چلا کی کیپٹن چشمی والا مر گیا ہے تو انہیں بہت دکھ ہوا پندرے دن بعد کسبے سے گجرے تو سوچا کہ وہاں نہیں رکھیں گے پان بھی نہیں کھائیں گے مورتی کی اور دیکھیں گی بھی نہیں لیکن آدت سے مجبور حالدار صاحب کی نجر چوراہے پر آتے ہی آنکھیں مورتی کی اور اٹھ گئی عجیب سے اترے اور مورتی کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے مورتی کی آنکھوں پر سرکندے سے بنا ہوا چھوٹا سا چشمہ رکھا ہوا تھا سرکندہ ہوتا ہے تینکے کی طرح کا جسے ہم مور کر کے کوئی سامان بنا سکتے ہیں خاص کر گاؤں میں آسانی سے یہ ہے مل جاتا ہے سرکندے کا چشمہ جیسے کی بچے کھلونے بناتے ہیں وہے لگا ہوا تھا یہے دیکھ کر کے حالدار صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی یہ ہے کہانی کا سار اور اگر اس کے ادششے کی بات کریں تو یہاں پر ہر پھارتی کے اندر دیش بھکتی کی بھاونا ہے چاہے بھے اور ہو سکتا ہے کہ اس نے دیش بھکتی کے کارے میں یوگدان نہیں کیا ہو لیکن کہیں نہ کہیں اس کے بیتر دیش بھکتی کی بھاونا ہو سکتی ہے اس پرکار سے آج میں نے آپ کو اس کہانی کا سارانس بتایا میں اپنے اگلے ویڈیوز میں اس کے کوششن انسرز بتانے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل بٹن کو پریس بھی کیجئے جس سے سبھی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جائیں تینکیو فور وچنگ